بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سامائن باب علم میں خوش آمد کیسے آپ سب امیت اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ہوں گے سامائن جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ عید کی آمد آمد ہے اور ہمارے ہاں شادی بیعہ کے فنکشن سے پہلے اور خصوصی طور پر عید سے پہلے خواتین مہدی لگانا لازم و ملزوم سمجھتی ہیں ہر قسم کے پروگرامز کو چار چاند لگانے اور مزید رنگہ رنگ بنانے کے لیے عورتیں ہفتوں پہلے تیاری سٹارٹ کر دیتی ہیں گھروں میں مختلف قسم کے ٹوٹکے ازمائی جاتے ہیں اور پالرز کا رکھ کیا جاتا ہے اور عید کے ایک روز پہلے کی رات کو تو خصوصی طور پر مہدی لگانے کی نظر کیا جاتا ہے نہ صرف خواتین بلکہ بچیاں بھی اپنے ہاتھ بازو اور پون پر مہدی سے مختلف قسم کے دیدہ زیب نقش و نگار بنواتی ہیں اب سوال یہ ہے کہ مہدی لگانا یا لگوانا جائز ہے کہ نہیں کس قسم کی مہدی لگانا جائز نہیں ہے اور کس سے مہدی لگوانا جائز نہیں ہے ان سوالات کے جوابات جاننے کے لیے میرا چینل باب علم سبسکرائب کریں اور ہمارے سبسکرائبر بن جائیں باب علم کی ویڈیوز لائک کومنٹ اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں سامائیں اسلام میں مردوں کو عورتوں اور عورتوں کو مردوں کی مشابہت اتیار کرنے سے سختی سے منع فرمایا گیا ہے اسلام میں عورتوں کیلئے نیل پینٹس لگانے کی بھی ممانت ہے کیونکہ نیل پینٹس لگانے کے بعد وضو نہیں ہوتا اور نہ ہی غسل ہوتا ہے لیکن اسلام میں مہندی سے اپنے ہاتھوں یا ناکنوں کو رنگنا اور سجانا جائز ہے اور اس کا حکم دیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت کی خوشبووں میں سب سے اچھی خوشبو مہندی کی خوشبو ہیں اسی طرح تبرانی کی روایت ہے کہ جنت کی خوشبووں کی سردار مہندی کی خوشبو ہے عورتوں کے ہاتھوں پاؤں اور ناکنوں پر مہندی لگانا مستحب ہے ابو حریرہ خدا پاک جن سے راضی ہوئے سے روایت ہے کہ اماع عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک بار ایک عورت کے ہاتھ میں کتاب تھی اس نے خود کو پردے کے پیچھے رتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کی طرف کھینچ لیا اور فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم یہ ہاتھ مرد کا ہے کہ عورت کا ہے اس عورت نے کہا یا رسول اللہ میں عورت ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تو عورت ہوتی تو اپنے ہاتھوں کے ناخن مہندی سے رنگ لیتی اب دیکھیں ہم مسلمانوں کا حال کہ ناخن پالش سے منع کر دیا گیا ہے لیکن وہ ضرور لگانی ہے اور مہندی کا حکم دے دیا گیا ہے اس لیے وہ پسند نہیں ہے وہ نہیں لگانی میری بہنوں مہندی لگانے کا احتمام کیا کرو کیونکہ مہندی کا رنگ سکین اور نیلز کے اندر چلا جاتا ہے اس سے وضو یا غسل میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی لیکن کیمیکلز نہ لگائیں ہاتھوں پر نقش و نگار بنوا کے ان پر زیادہ رنگ آنے کے لیے کیمیکلز استعمال نہ کریں کیونکہ کیمیکلز کا نہ صرف سکین پر برا سر مرتب ہوتا ہے بلکہ سکین پر ایک باریک جھلی چڑ جاتی ہے جسے وضو نہیں ہوتا اور نہیں غسل ہوتا ہے اسی طرح کچھ عورتوں کا خیال ہوتا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں اگر ہاتھوں بالوں یا نیلز پر مہندی لگا لی تو جب ہم غسل کریں گے تو کیا غسل ہو جائے گا کیا ہم پاک صاف ہو جائیں گی تو اس کا جواب ہے کہ اصلی مہندی کا رنگ پاکی یا ناپاکی وضو یا غسل پر اثر انداز نہیں ہوتا اور ہر حالت میں مہندی لگانا جائز ہے عورتیں مہندی کے ڈیزائن بنوا کے عرائش و زبائش بھی کر سکتی ہیں جی سامائن اب ہم اس بات کی طرف آتے ہیں کہ کس طرح سے مہندی لگانے والیاں گناہگار ہوں گی سامائن آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل ہم یورپ کی اندھی تقلید کرتے ہوئے خود کو موڈرن ظاہر کرنے کے چکروں میں دین اسلام سے بہت دور چلے جا رہے ہیں آج کل ہمارے پالرز میں عورتیں مردوں سے میک اپ کرواتی ہیں اور بہت سے پالرز میں مرد ہی عورتوں کے مہندی لگاتے ہیں اسی طرح بزاروں میں مختلف سٹالز پر مردوں سے چوڑیاں پہننے جاتی ہیں اور یہ تو بہت عام سے بات سمجھ جاتی ہے ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے اپنا ہاتھ آپ کی طرف بیعت کرنے کے لئے بڑھایا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت کرنے کے لئے بھی اس کا ہاتھ نہ تھاما بلکہ اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اسی طرح چل صلات الاحادث السحیعہ میں ہے تم میں سے کسی کے جسم میں لوہے کی کنگی داخل کر کے اسے شدید زخمی کر دیا جائے تو یہ عمل اس چیز سے بہتر ہے کہ تم اپنے ہاتھ میں کسی عورت کے ہاتھ کو پکڑو جو تمہارے لئے حلال نہیں ہے سامائیں حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ غیر محرم کا ہاتھ یا جسم کے کسی بھی حصے کو چھونا بہت بڑا گناہ ہے اسی طرح ہمارے معاشرے میں شادی کے موقع پر دلہن کو سجا سموار کر فوٹوگرافر کے سامنے بٹھا دیا جاتا ہے کہ یہ لو اب ہماری بیٹی کو جس جس زاویے اور جس جس پوز میں دیکھنا چاہتے ہو دیکھو اور تصویریں بناو تاکہ ہم ہر محرم غیر محرم کو فخر سے دکھا سکتے صرف دلہن ہی نہیں ہماری کمواری بیٹیاں بھی فوٹوگرافر نام کے غیر محرم کو فرشتہ سمجھ کر اس کے سامنے بغیر دپٹے کے کھلے بازوں کے ساتھ تصویریں بنوانے میں کوئی جھجک یا آر محسوس نہیں کرتی اور ہمارے باپ بھائی کاموشی سے نظریں چرائے ہوئے یہ ماجرہ دیکھتے ہیں اب وہ فوٹوگرافر اپنے سٹوڈیو میں جا کر آپ کی تصویروں کو کیسے زوم کر کر کے دیکھتا اور سیٹ کرتا ہے آپ کو نہیں مالو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس عمل سے نہ صرف وہ غیر محرم فوٹوگرافر کی پکڑ ہوگی بلکہ ہم عورتیں بھی اللہ کی پکڑ اور عذاب سے نہیں بچ پائیں گے میری بہنوں اپنے آپ کو اپنی زیب و زینت کو صرف اور صرف اس کے لئے امانت رکھیں جو آپ کو قانونی اور شریعت و حفظ دے جو آپ کا شوہر ہوگا اللہ پاک ہمارے انجانے میں کیے ہوئے گناہوں کو ماف کریں اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین بہت شکریہ میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور کومنٹ کریں اور اگر آپ نے ابھی تک بابی علم سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور ہمارے سبسکرائبر بن جائیں سامائن میری ویڈیوز اپنے تمام ویڈس اپ گروپ فیس بک ٹویٹر اور انسٹاگرام پر شیئر کریں بہت شکریہ کل تک کے لئے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ